ایک عام آرمی افیسر سے لے کے چیف آف آرمی سٹاپ تک عام آدمی کی طرح یہاں کی عدالتوں کے اندر جواب دے ہے اس کو پوچھا جائے گا اور اس کو اگر غلط کیا تو سزا ہوگی کوئی کسی جج کو فون کر کے نہیں پوچھے گا کوئی سیاستدان کوئی وزر آزم یہاں پہ اس ملک کے اندر ججو کو توینات نہیں کرتا اس ملک کے جو آرمی چیف آرمی کے جنرل دیکھے کہا کہ وہ یہاں کی لوکل بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں میں ایک جنرلسٹ ہوں بیشمار ہمارے ایسے جنرلسٹ ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں با خدا ہمیں کسی پولیس والے کی طرف سے کسی ادارے کی طرف سے نہ تو یہ کہا گیا کہ آپ یہ خبر نہیں چھاپ سکتے نہ یہاں پہ کسی بھی عام پبلک عام بندے کو کوئی حکومت یا کوئی ادارہ آکے یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں فلاں کو ووڑ دو آج کی اس ویڈیو میں جو بات کروں گا کوشش کیجئے گا کہ آپ نے آپ کو کسی سے نفرت یا محبت کے پہلو سے ہٹ کے بلکل فیر ہو کے سنیے گا اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ کیسے ترقی یافتہ قومیں بنتی ہیں ان کے اندر وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں اور سب سے بیسک چیز کیا ہوتی ہے وہ کہاں سے جو اپنی بنیادیں ہیں ان کو مضبوط رکھتے ہیں یعنی کہ نیک ویلش ایک برطانوی بریٹش آرمی کی افیسر نے ایک ایسا کام کیا وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں تعلیم کے لیے بھیجا جب وہاں بھی بھیجا تو انہوں نے پچاس ہزار پاؤنڈ کا کلیم کیا وہ کلیم جھوٹا ثابت ہوا چونکہ یہاں پہ آرمی افیسران اور ہماری جو تیسری چوتھی جنریشن ہے ہماری کشمیری پاکستانی ان کے بچے اور بڑے بڑے آرمی جیف آف آرمی سٹاف کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک ہی سکول میں پڑھتے ہیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں جب انہوں نے جھوٹا کلیم کیا تو پچھلے دو سو سالوں میں یہ ان کے خلاف یہاں کی جو نارمل کورٹس ہیں عدالتے ہیں انہوں نے ان کا کورٹ مارشل کیا اور جو جھوٹا کلیم تھا پچاس ہزار پاؤنڈ کا وہ انہوں نے اس کے اوپر ان کو سزا ہوئی یعنی کہ ان کا جواز یہ تھا کہ اگر باقی آرمی افیسرانس کے بچے آم پبلک کے بچے جو ہیں وہ نارمل سکولوں میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے پرائیویٹ سکول میں پڑھانا ہی تھا تو آپ اپنی جو سیلری تھی اس میں سے اس کی فیس ادا کرتے ہیں جبکہ آپ نے پرائیویٹ سکول میں اس کو بیچ کے اس کے بدلے میں کلیم جو کیا وہ جھوٹا تھا اور آپ اس کلیم کے اقدار نہیں تھے پچاس ہزار پاؤنڈ کے جھوٹے کلیم کی اوپر آرمی افیسر کو نہ صرف یہاں کی اوپر سزا ہوئی بلکہ یہاں پہ آئے روز جو آرمی کی ریٹائیڈ افیسر ہیں یا حاضر سروس ہیں ان کو یہاں کی عام عدالتیں جو ہیں وہ سزا اور جزا دیتی ہیں اور وہاں سے بیش مر لوگوں کو سزائیں ہوئی بھی جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں اس کے اوپر ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف اور اور کیا کیا چیزیں کرتے ہیں عام جو عدالتیں ہیں وہ ان میں سے کس کس کو سزا ملتی ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں اس سے قبل ہم پاکستان کی طرف جاتے ہیں بھلے کشمیر کا مسئلہ ہے ہمیں آرمی کی ضرورت ہے ہر ملک کو آرمی کی ضرورت ہوتی ہے ہاں اس کی تعداد کم اور زیادہ ہو سکتی ہے ہمارے ہاں سکسٹین گریڈ کا جو افسر ہوتا ہے وہ سترہ اٹھارہ بیس بائس گریڈ تک جاتا ہے آپ اسی کی علاؤنس دیکھ لیجئے گاڑی بنگلا پیشمار چیزیں ان کو ملتی ہیں کچھ انڈر دا ٹیبل ان کو الگ سے پیسے ملتے ہیں اب اسی طرح سے جو پاکستان آرمی کی بڑے افسران ہوتے ہیں ان کو کیا کیا ملتا ہے ان کو گھر کرائے پہ ہے تو حکومت پیسے دے کی ادارہ دے کا کرائیا پہلی تو بات ہے گھر ہے تو اس کے اندر دو نوکر چاکر ہوں گے اس کے بعد گیس بجلی اور پانی کا بل جو ہے وہ فری ہوگا ساری چیزیں ان کو ملیں گی اور ان کی اولادیں بھی جو ہیں وہ بیرون ملک سالانہ پچاس پچاس آزار پاؤنڈ دے کے بھی وہ وہاں پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سیرلی اچھی ہونے بھی چاہیے ان اداروں کو پیسے ملنے چاہیے مگر برطانیہ کی اندر جو عدالتیں ہیں جو یہاں کا نظام ہے ان سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اور یہاں پہ آرمی سے لوگ نفرت نہیں کرتے جہاں پہ وہ غلط ہوتے ہیں ان کے اوپر ضرور تنقید ہوتی ہے مثال کی طور پہ ڈائی سال پہلے جب لنڈن پارلیمنٹ کے سامنے حملہ ہوا کچھ اور اٹیکس ہوئے تو فوجی جو تھے درجن درجن وہ پارلیمنٹ کے سامنے اور مختلف جگہوں کے اوپر مدد کی طور پہ آئے بریٹش آرمی کے نوجوان اور انہوں نے وردی پہنڈ رکھی تھی جیمی کوبن جو تھے اپوزیشن لیڈر انہوں نے بیان دیا کہ یہاں پہ یہ آرمی والے جو ہیں یہ وردیوں میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ ڈیموکریسی ہے آئے بھی مدد کے لیے وہاں پہ وردی میں کھڑے تھے تو اپوزیشن لیڈر نے ان کو بیک کروا دی اور اگلے ہی دن اس کے بعد آرمی والے وردی میں بھی نظر نہیں آئی یہ اس ملک کا دستور ہے میں ایک اور اگزمپل دے تو ناز شاہ جو ہیں بریڈ فوٹ سے ہماری ایم پی ہیں اور وہ جو ہوم آفیس کے ریلیٹڈ باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکشن ہے ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس ان کے سامنے یہاں کی انٹیلیجنس کے لوگ باقی لوگ وہ جب چاہے ان کو سوال نامہ بیج کی اپنے پاس بلا کے ان کو پوزیشن انسر کرتے ہیں وہ سامنے بیٹھ کے ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا یہاں پہ کہ جو بھی آرمی کے افیسران ہوتے ہیں یا چاہے انٹیلیجنس کے ہوں ان کو بریٹش برطانوی جو پارلیمیٹ ہے اس کا جو کمیٹی روم جو بھی نمبر ہے وہاں پہ وہ حاضر ہوتے ہیں اور جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں بریٹش پارلیمیٹرین وہ ان سے سوال اور جواب کرتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے یعنی کہ برطانیہ کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی اپنی بمین میں کام کرتے ہیں اور ایک اور اگزمپل دے دوں اب آپ اکثر دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے اخبارات لکھتے ہیں کتابیں آئی گادار کون بیشمار سیاستدانوں کو پاکستان کے اندر گادار کا ٹائٹل دیا گیا ہمارے ہاں لارڈ نزیر آمد یاسمین قریشی خالد محمود کتنی بڑی تیویل فیریست ہے جو کہ اوورسیز بریٹش پاکستانی ہیں وہ یہاں کے ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہیں وہ یہاں پہ ان کی ہاؤس آف کامنس کی اندر بھی ہیں وہ کشمیر کاس کے لیے بھی بولتے ہیں وہ فلسطین کے لیے بھی بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے حق کے لیے بولتے ہیں وہ افغانستان کے لیے بولے وہ عراق کے اندر جو جنگ ہوئی جس میں انہوں نے بھی ساتھ دیا اس کے اخلاف بولے مظاہرے کیے لیکن کبھی یہاں کے کسی اخبار نے کسی ٹی وی چینل نہیں یا کسی جگہ کے اوپر ان کو کوئی غدار کا ٹائٹل دیا کبھی نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ازادی سے کام کرنے دیا جاتا ہے میں ایک جنرلسٹ ہوں بیشمار ہمارے ایسے جنرلسٹ ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں با خدا ہمیں کسی پولیس والے کی طرف سے کسی ادارے کی طرف سے نہ تو یہ کہا گیا کہ آپ یہ خبر نہیں چھاپ سکتے نہ یہاں پہ کسی بھی عام پبلک عام بندے کو کو کوئی حکومت یا کوئی ادارہ آکے یہ کہتا ہے کہ آپ فلان فلان کو ووٹ دو کیونکہ یہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو یہاں پہ آپ یہ چیز کر نہیں سکتے ایون کے اس حد تک میں رپورٹنگ کر رہا ہوں ابھی ووٹنگ جاری ہے اس میں میں بطورے رپورٹر یہ الفاظ اگر کہہ دوں کہ فلان پارٹی جو ہے وہ اس حلقے سے جیت کی طرف جاری ہے یہ چیز ہو جائے گی تو پچیس ہزار پاؤنڈ میرے ٹی وی کو جرمانہ ہوگا قبل از وقت لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کہنا کہ ہو کیا رہا ہے تب تک کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک دسین نہیں آتا یہاں پہ رولز ہیں آف کام ہے ایک ادارہ ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے برطانیہ کی عمر بہت بڑی ہے یہ ایک بڑا ہے اور ہم ایک بچے کی مانت ہے ہم چیزوں کو کمپیرزن نہیں کر سکتے نیکن کم از کم میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ ہوتا کیسے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جج ہمارے جو تھے وہ پکڑے گے مختلف سکینڈلز کے اندر ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ جج اشد ملک جو تھے ان کے اوپر کچھ الیگیشنز لگے مختلف سکینڈلز آئے وہ فارغ ہو گئے جب وہ فارغ ہوئے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو وکیل ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر کسی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں کسی جماعت کا جنڈا پکڑا ہے سٹیج پر تقریر کر رہے ہیں اس ملک کے اندر ایک وکیل اگر کسی پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ جائے گا یا پالٹکس میں جائے گا تو اس کو بزابتہ لکھ کے دینا پڑے گا ڈیکلیئر کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ سب چیزیں کرنے کا مجاز ہے یعنی کہ پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ اگر آپ نے پریکٹیکل پالٹکس میں چلے گے تو آپ کورٹ کے اندر پریکٹس نہیں کر سکتے چونکہ آپ فیر ہی نہیں رہے یہاں پہ جب پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ حکومتوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ آتی ہیں سپریم کورٹ کا جج ہائی کورٹ کا جج سیشن جج جتنے بھی جج ہوتے ہیں وہ تو ہوتے وکیل ہی ہیں نا پہلے تو ان کو تو سیاسی بنیادوں کی اوپر پرسنل انٹریسٹ کے تیعت پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر عدالتوں کا جج لگایا جاتا ہے جبکہ یہاں پہ لاو سوسائٹی ہے ایک کرائیٹیریا ہے ایک طریقہ کار ہے ایک قانون ہے اس کے تیعت لگتے ہیں نہ تو یہ کسی کے تلوے چاڑتے ہیں نہ یہ کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی کی سفارش شائعی ہوتی ہے اور نہ ہی یہاں کا پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ تو ہیر ہے ہی نہیں ہے کوئی سیاستدان کوئی وزر آزم یہاں پہ اس ملک کے اندر ججوں کو توینات نہیں کرتا اس لئے اس کو گریڈ بریٹن پہ کہتے ہیں اور ڈیموکریٹک کانٹری کہتے ہیں اس کو پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے وہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہر طرف جو ہے دول لگی ہے کہ اپنے اپنے مفادات کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک کے جو بڑے بڑے آرمی چیف میں نے دیکھے آرمی کے جرنیل دیکھے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ یہاں کی لوکل بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ایسے کریں سیکیورٹی سیکیورٹی تھریٹ ہوگی باقی چیزیں ہوگی یہ ساری کہانی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں یا جن قوموں کے اندر شعور ہوتا ہے جن کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا آتا ہے جن کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا آتا ہے اور جن کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہے وہ گھر سے لے کے گھنوں سے لے کے پورے ملک کے اندر کیسی چیزیں بڑھتی ہوں اور اس کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے جب ادارے اپنے اپنی ڈومین میں کام کریں گے اس طرح سے ایک جو نک ویلش تھا اس کا کوٹ مارشل ہوا تو یہ باقیوں کے لیے بھی ایکزمپل ہوتی ہے اور اس ملک کے اندر ایک عام آرمی افیسر سے لے کے چیف آف آرمی سٹاپ تک عام آدمی کی طرح یہاں کی عدالتوں کے اندر جواب دے ہے اس کو پوچھا جائے گا اور اس کو اگر غلط کیا تو سزا ہوگی کوئی کسی جج کو فون کر کے نہیں پوچھے گا کہ ہاں اس کو کتنی سزا دینی ہے کوئی جج کسی کو کچھ پوچھے بغیر عدالتیں آزادیں انصاف ہوتا ہے اور انصاف کی وجہ سے یہ قومیں ترقی کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک نک ویرچی سے بندے نے غلط جو جھوٹا کلیم کیا تھا اس کو اس کے اوپر سزا ہوئی اس کے مدبادل امارے ہاں کیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں